اسلام علیکم سیف سوڈی ٹی وی کے ساتھ میں ہوں محمد فائق نظر ڈالتے ہیں آج کی ہرلائنز میں آئی جی پنجاب انام غنی کی زیرے صدارت صبح میں امن و امان کی صورتحال بارے ویڈیو لنک کانفرنس آر پیوز اور ڈی پیوز نے اپنے ازلاق کی مجموعی صورتحال اور سیکیورٹی اگڈامات بارے بریفنگ دی کانفرنس میں کسی بھی پرتشدد اجتماع اور مظاہروں کی روک تھام کے حوالے سے پولیس اکمت عملی پر غور کیا گیا آئی جی پنجاب انام غنی کا کہنا ہے کہ عوام کی جان و مال اور عملات کے تحفظ کے لیے افسران اور اہلکار مزید ہائی الیٹ ہو کر فرائسر انجام دیں کسی کو بھی احتجاج کی آر میں قانون کو ہاتھ میں لینے کی ہرگز اجازت نہیں سینئر افسران حساس پوائنٹس کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لینے کے لیے فیلڈ ویزرٹس میں تیزی لائیں سیکیورٹی ڈیوٹی کے دوران زخمی افسران اور اہلکاروں کو بہترین طبی سہولیات کی فرامی اور ویل فیر کا خیال رکھا جائے سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر نے زخمی ڈی ایس پی عمر فاروق بلوج کی اعادت کی اس موقع پر ڈی آئی جی اپریشن ساجد کیانی ایس ایس پی ایڈمن لہور وقار شویب کریشی بھی موجود تھے سی سی پی لاہور نے زخمی ڈی ایس پی کو پھولوں کا گلدستہ اور چیک دیا سی سی پی لاہور کی زخمی اہلکاروں کو مکمل طبی سہولیات فرام کرنے کی یقین دہان سی سی پی لاہور غلام محمود ڈوگر کی زخمی ایس ایچو کہانہ کے گھر آمد ایس ایس پی ایڈمن لہور وقار شویب کریشی بھی موقع پر موجود تھے غلام محمود ڈوگر نے انسپیکٹر جویچی موقع پھولوں کا گلدستہ اور چیک پیش کیا لہاری گیٹ پولیس کی کارروائی بدنامے زمانہ منشیات فروش احمد ارفسمی بڑ گرفتار ملزم کے قبضے سے ایک ہزار تین سو اسی گرام چرس برامت ملزم کو خفیت تلا پر کر روائی کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا پچھرا پولیس نے خاتون سمیس سات منشیات فروش گرفتار کر لیے ملزمان کے نال کے گرد و نواح میں منشیات کا مقروض دھندہ کرتے تھے ملزمان کے قبضے سے تین کلو چرس اور تیس بور پسٹول برامت ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے تانہ فکری ایریا فیصل آباد کا جوانیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزمان صداقت فرمان اور شفیق سمیت گیارہ ملزمان جوہ کھیلتے گرفتار دعو پر لگے اٹھارہ ہزار روپے اور ممائل فانز برامت مقدمہ درج تانہ صدر تاندلیہ والا فیصل آباد کا منشیات فروشوں کے خلاف کریک ڈاؤن ملزمان زاہد اور ازہر بی بی منشیات فروش کرتے گرفتار تین کلو چرس ایک کلو فیون اور تیس بور پسٹول برامت مقدمہ درج ڈی پیو پاک پتن ملک جمیل زفر کی قیادت میں پاک پتن پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کارروائیاں جاری تانہ کلیانہ پولیس نے کرما والا چوک میں کارروائی کرتے ہوئے منشیات فروش گرفتار کر لیا تانہ صدر عارف والا پولیس نے باون ای بی سے رکشہ پر انچی آواز میں گانے چلانے والے ملزم کو گرفتار کر لیا تانہ صدر پاک پتن پولیس نے ناجائل اس لحب برادر یاسیر علی کو گرفتار کر کے مقدمہ درج کر دی تانہ صدر قصور پولیس کی بروت کا روائی پانچ سالہ معصوم بچی کے ساتھ زیادتی کی کوشش کرنے والا درندہ صفت ملزم گرفتار ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے یہ تھی اپتے کے خبریں مزید اپڈیٹس اور خبروں کے لئے وزٹ کیجئے ہماری اپسائی www.psea.tv موسیقی